capital smart city overseas prime 1 sector E میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as a second week of February 2024 اس کے ساتھ ساتھ کے اس sector میں overall جو ہے وہ جو locations ہیں وہ کیسی بنتی ہیں میرے خیال اگر prime block کے اندر سب سے primis location کی بات کی جائے تو اس sector کے پاس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس کی چاروں طرف میں north east west south چاروں طرف میں linear park ہے پھر اس کے بعد پانچوں پارک ایک linear park ہے جو block کے اندر سے گزرتے ہیں اور block کے اندر یہ سیکٹر کے اندر چار park اس کے علاوہ separate ہیں یعنی کہ اتنے plots نہیں جتنے park ہیں تو اس سے آپ کو idea مل سکتا ہے کہ اس کی location کتنی prime منتی ہے بلکہ میں in fact ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں پہلے اس کا map explain کرتا ہوں اس کے بعد میں اس سے باقی detail جو ہے وہ آگے جا کے explain کر دوں گا overall site کی location کے حوالے سے اور site کی development کے حوالے سے کہ اس وقت 2nd week of february 2024 میں اس کی development کہاں stand کرتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں google earth location پہ کہ اس کی actual master plan کو کس طرح سے design کیا گیا ہے اس وقت آپ نے screen پہ capital smart city overseas جو master plan ہے جو overall اس کا وہ دیکھ سکتے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے جس district کے حوالے سے وہ district یہ بنتا ہے overseas prime district یہ بالکل parallel ہے motorway interchange کے center میں golf course ہوتا ہے اور اس طرف آپ کے interchange m2 motorway پہ جو بنا ہویا ہے capital smart city کا وہ آتا ہے جس sector کے حوالے میں specifically وہ sector یہ بنتا ہے sector e اب میں نے بات کی تھی سب سے prime location کی کہ سیکٹر کی کیوں prime location ہے میں آپ کو وہ explain کرتا ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں جی block کی overall elevation بھی ہے overall اس کی 360 degree جو ہے وہ دیکھتے ہیں 360 degree میں دیکھیں north side پہ اس کے بنتا ہے linear park east side پہ linear park west side پہ دوبارہ linear park اور south side پہ دوبارہ linear park یعنی آپ block میں کسی بھی site سے کسی بھی street سے enter ہوں تو آپ کو linear park ملے گا آپ کسی بھی گلی سے باہر نکلیں تو آپ کو walk کرنے کے لیے یہ ساری سندھر walking trails ہیں اس کے جو width ہے وہ 220 foot ہے اور sideوں پہ 50 foot اور 50 foot یعنی کہ دونوں side پہ 50 feet کا road بنتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ sector کے اندر جو street ہے وہ minimum 40 feet ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سے بھی linear park گزرتا ہے یہ اس کی پانچویں side بنتی ہے یہ پانچوال linear park آگیا چھٹا park اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ والا park آپ کو جو نظر آتا ہے street 3 پہ اور street 7 کے جنکشن پہ ساتھوں پارک اس کا آتا ہے جو lane street 6 اور lane 1 کے جنکشن پہ in fact lane 1 بنتا ہے اس کے جنکشن پہ آٹھوں پارک ہے وہ بنتا ہے اس کا آپ کا street 4 کے جنکشن پہ street 4 اور back side سے street 5 بھی کہہ لیں اور اس کا جو last 9th park بنتا ہے یہ بنتا ہے آپ کا lane 11 پہ اور اس کے علاوہ street 3 کے جنکشن پہ اب دیکھا جائے تو یہ block سب سے چھوٹے size کے plot اس میں ہے اگر دیکھا جائے prime 1 میں تو سب سے چھوٹا size جو سائٹی کی طرف سے یہاں پہ allocate کیا گیا تھا وہ یہاں پہ سات مرلا کے plot سے تھے اس سے چھوٹا یہاں پہ plots نہیں ہیں اب چھوٹے plot کے لحاظ سے اتنی زیادہ ہے اس کی اچھی elevation کے even جو سب سے prime block ہے sector F اس کے بھی آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ اس کی ایک دو تین اور چوتھی سائٹس یہ بنتی ہے تو یہاں پہ چاروں سائٹس پہ جیس طرح گرینری ہے اسی طرح اس block کے چار سائٹس جو گرینری ہے ہی ہے اندر اس کے ایک لینئر پارک آ جاتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ پانچ ہو گیا چھ سات آٹھ نو نو پارکس ٹوٹل بنتے ہیں جو اس block کو سراؤنڈ کرتے ہیں اور میں حال میں اگر ٹوٹل نمبروں پلوٹ گرنا چاہتے ہیں میرے خلال میں اس میں تین سو سے زیادہ پلوٹ نہیں ہوں گے تین سو گھروں کے لیے نو پارکس یہ تو پارکھار ڈیوائیڈر ہے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بیٹوین ڈی اینڈ ای یہ والا ڈیوائیڈ ہوتا ہے بیٹوین ایف اینڈ ای لیکن block کے اندر بھی دیکھا جائے چاروں پارک آوٹسائیڈ والے کے بات دیکھا جائے تو اندر بھی پانچ پارکس فورڈ ہی تین سو پلوٹ میرے خلال میں بہت بڑا نمبر بنتے ہیں اور ہر پارک جو ہے اٹلیس وہ چار پانچ کنال کے تو پارک ہوگا چھوٹے پارک بھی ہوں تو کیونکہ اگر ساتھ ساتھ مرلہ کے اگر آپ دیکھیں پلوٹ کتنے پلوٹ فرنٹ پر بنتے ہیں پارکے تو آٹھ پلوٹ بنتے ہیں اٹھ سیونز آر کر لیں تو آپ کو مرلوم جگہ مل جائے گی اتنا اریا بنتا ہے اس طرف سے آپ کے ساتھ پلوٹ بنتے ہیں تو ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے پارکس کا جو یہاں پہ آلیڈی سوسائٹی نے ڈیزائن میں شامل کیا ہوا ہے اگر ہم بات کریں اس کے اوبرال لیوڈ پلان میں چار سائٹ کی نور سائٹ پہ اس کے سیکٹر سی بنتا ہے ایس سائٹ پہ سیکٹر ڈ ویس سائٹ پہ سیکٹر ایف اور ساؤ سائٹ پہ سیکٹر جی بنتا ہے یہ بسکلی ایک پوش پروپرٹیز کے درمیان ایک چھوٹا سا ساتھ مرلہ کا بلاک ہوگا پوش پروپرٹیز انہ سینس کہ آپ اوپر سائٹ پہ دیکھیں بارہ مرلہ اس سائٹ پہ دیکھیں کنال دو کنال اور چار کنال نیچے والی سائٹ پہ دس مرلہ اور ایک کنال اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو صرف ایک کنال کے پلوٹس ہیں تو سینٹر میں کیسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کو پوش پروپرٹیز کافی زیادہ ملتی ہیں نیبروڈ میں جو گھر بنیں کافی بڑے سائزیں کہہ رہا ہوں گے اگر ہم دیکھیں اس طرح سے گولف کورس کے ویو کا تو ای بلاک سے آپ کو نیر بائی واکنگ ڈسٹنس پہ گولف کورس بھی مل جاتا ہے یہ آپ کا ای بلاک کی پریمیسیز ہے اور یہ گولف کورس کی پریمیسیز ہے اب بات کریں جی ایکچول اس کے سائٹ کے سٹیٹس کے ڈیویلپنٹ کے والے سے ایکچول سائٹ پہ دیکھیں یہ تو گوگل پہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے لیکن اپ ڈیٹ ہوں گے تو میں انشارہ بتا دوں گا انیشل سٹیٹ پہ یہ والی جتنی سٹیٹس ہیں 1, 2, 3, 4, 5 یہاں تک جو آپ کو سٹیٹ کا لیوٹ پیان ہے وہاں پہ ایسفالٹ ہوتی نظر آئے گی وہاں پہ سٹیٹ کے اندر جو پراپر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ 10x10 ہے ریکوائرمنٹ تو یہاں پہ 10x7 کی فلفیلمنٹ ہے کہ یہاں پہ 10 میں سے 100 فیصد کام ہوئے 100 فیصد کام ہوئے کیونکہ یہاں پہ روڈ کا ارتھ ورک اس کے بعد 2nd step میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ارتھ ورک کے بعد بنتا ہے آپ کے سٹیٹ کا لیوٹ پلان پھر 3rd part بنتا ہے آپ کا پراپرلی اس کی سٹیٹ کے ایسفالٹ اور کارپٹنگ 4th کام بنتا ہے اس کے جو اس کی امنٹیز ہیں جس میں water آتی ہے سیوری جاتی ہے underground electricity سٹیٹ آتی ہے وہ ڈلنا اور پانچپا کام ہوتا ہے یہاں ہوتی کلچر کام ہونا یہاں سارے کام ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی صرف جو سٹیٹ کا لیوٹ پیان ہے وہ ڈراؤ ہو رہا ہے آگلے کہہ لیں سوزائیٹی کی طرف سے کہا جا ستا ہے کہ اگلے تین چار مہینے کے اندر اندر یہاں پہ سب کچھ ریڈی کر دیا جائے گا انفیکٹ ابھی یہاں پہ نہ ڈی میں کسی نے اس کو جو جو نیبروڈ ملتا ہے یہاں دیکھیں روڈ کے اپوزیٹ سائٹ پہ آپ کو جو سوزائیٹی کی سب سے پہنچ پرابٹیز ایک دو اور چار کنال وہ پرابٹیز یہاں میں ملتی ہیں اور نیچے والی سائٹ پہ یہ پرائیم میں اس طرف سے بھی ایکسیس بنتی ہے آپ کے ایکسیسی فٹ روڈ پہ اور اوپر والی سائٹ پہ بھی آپ کے ایکسیس بنتی ہے ایکسیسی فٹ روڈ پہ تو یہ دونا ایکسیس بن گئی اور 360 ڈگری پارکس بن گئی اور اس طرف یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ راول پنڈی رینگ روڈ کا چکری انٹرچینج بھی آ گیا تو یہ اس کی اوورال جو ہے لوکیشن کے اچھی بات ہے باقی اس کی یہ انٹرچینج ایم ٹو کا اور یہ اس کے بالکل پرائیم سائٹ بنتا ہے سینٹر میں یہ گولف کورس کی پریمیسز ہے گولف کورس ہو گیا یہاں پہ 5 سٹار ہوتیل ہے ڈانسنگ فاؤنٹین ہے یہاں پہ ویلاز ہیں گولف کورس کے تو ان کو کروس کرتے ہوئے یہاں پہ یہ والا ایریا بنتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی لوکیشن کافی زیادہ اچھی پرائیم لوکیشن کے ایریا میں آتا ہے اچھی پروکسیمٹی میں آتا ہے اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس وقت میں سین پہ جو سیکٹر ای کے اندر جہاں پہ چار مللہ ہوگی تھا جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تو اس وقت اتنی کلیر ایمیجز نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ سارا ایریاس میں کہیں بھی آپ کو فلنگ انسر نہیں ملتا ہے زمین میں یہاں پہ سلوپ ضرور بنتی ہے یعنی کہ اوپر ہالی سائیڈ پہ جہاں پہ لین ون لین ٹو ہالی سائیڈ بنتی ہے ادھر سے سٹارٹ کریں نیچے والی سائیڈ پہ آتے جائیں نیچے جہاں پہ مرکز ہے جہاں پہ وہ ایک سکول کا پلوٹ ہے یا جہاں پہ مسجد کا پلوٹ ہے اس ایریے تک آئے ہیں جہاں پہ کمرشل مارکٹ بھی چار مللہ کی تو اوپر سے سلوپ نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ کس کا ایک ہے ڈیس ایڈوانٹیج ادھر وائز دیکھا جائے تو پورے بلوک کی مجھے لوکیشن جو اچھی ایس لے لگتی ہے کہ فرسٹ اوال کہ کیسے نیبروڈ میں ہے جو سوسائیٹی کا سب سے لگشری نیبروڈ ہے یعنی ایک گنال دو گنال اور چار گنال کے پلوٹ صرف ایک جگہ پہ ہیں وہ اس کے نیبرنگ سیکٹر میں ہیں ای اور ایف ساتھ ساتھ بلوک ہیں دوسری جو بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ مرلہ کے ممبرز جنہوں نے اس وقت کپٹل سمارٹی میں انویسمنٹ کر رکھی ہے ان کے پاس ساتھ مرلہ کے لحاظ سے دو ہی آپشنز آتے ہیں کیونکہ ایسٹ کے اندر ساتھ مرلہ کا ایسا کوئی بلوک نہیں ہے جو ڈیویلپ ہو یا پوزیشنبل ہو گیا ہو سیکٹر ایف تھا ای بلوک کا لیکن ابھی تک وہاں پہ جو کام ہے وہ سب کے سامنے ہے صرف بارہ مرلہ کے لیے ڈیویلپ ہوئے ہیں باقی اب تک لیٹیکشن اپنی جگہ مہینے کے اندر ہو جائے گا جیسے کہ سیکٹر ایف کے اندر ابھی ہو رہا ہے ایف کا ختم کرکی شاید مشینری یہی موو کرے کیونکہ یہاں بھی پروپر لیئوڈ پلانڈ را ہو چکا ہے سینٹر کے درمیان سے بلوک جو لینئر پارک گزرتا ہے وہ یہ اس کی روڈ سیدھا کیا گیا ہے ایریا جو گرین ریگل ریزروڈ ہے اور اس کے ساتھ پیچھے جو پارک پر یہ بلوک ریڈی ہوگا ابھی تو خیر اس کے بارے میں آپ کو جو نظر آرہا ہے وہ آرہا ہے لیکن جب یہ بلوک ریڈی ہوگا تو میرا خیال ہے کہ سب سے ڈیمانڈنگ ایریا جو بنے گا سات مرلا کو لے کے وہ یہ والے ایریا ہوگا کیونکہ سوسائیٹی عام طور پر جتنی لیکشیر ایمنیٹیز ہیں انہیں ریزروڈ کرتی ہے فر بگر پلوٹ یہ نیچرل بھی یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ پیسے دے رہے اسے زیادہ ایمنیٹیز ملتی ہیں یہ ایک وحیس سیکٹر ہے اوورسیز پرائیم من کا یا اوورال ان جنرل کیپیٹل سمارٹ ٹیٹی کا جس میں چھوٹا سیکٹر ہونے کے باوجود اس کو جتنی میکسیمم ایمنیٹیز دی جا سکتی ہیں وہ دی جا رہی ہیں ملدہ آپ دیکھیں نو پارکس تین سو پلوٹ کے لیے کم آن اتنا زیادہ ایریا ریزرف کرنا ایک بلوک کے لیے ایک سیکٹر کے لیے چھوٹے سے وہ بہت عجیب سا لگتا ہے لیکن یہاں پہ سسائٹی نے میمبرز کو یہاں پہ اس طرح سے اکومنڈیٹ کیا ہے نو پارکس سے مراد ہے کہ چار تو سراؤنڈنگ کے بلوک جو میں نے نقشی میں ایکسپرین کی ہے گوگل ارت پر اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں پانچ پارکس بلوک کے اندر ہیں تو اس سے کافی اچھی آپ کی لیونگ سٹائل ہوگا پارکس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں یا بزرگ ہیں بچے ہیں تو بچے لینئر پارک میں کھیل سکتے ہیں جیسے آپ کو سیکٹر اے اور سیکٹر کے کے درمیان ملتے ہیں کہ چھوٹا سا کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ باسکر بیل کوٹ ہے وہاں پہ سکیٹنگ رنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو بینڈ منٹر کا کوٹ بھی مل جاتا ہے سیم اسی طرح کہ آپ کو بچے ہیں تو وہ بھی کھیل سکتے ہیں پارکس میں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بارے میں بزرگ ہیں تو وہ بھی دیفرنٹلی ان لینئر پارکس میں پرابر فوٹ ٹریلز بنی ہوئی ہیں واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ واک بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی گلی میں آپ کا پلوٹ ہے وہ اوورسیز پرائیم سیکٹر اے کی کوئی بھی گلی کہہ لیں آپ اے بی سی ڈی مجھے ون ٹو تری فور فائف سکت کوئی بھی گلی کہہ لیں کسی گلی سے بھی آپ ایکزٹ لے کے باہر آئیں گے تو آپ کو یہی طرح اسی طرح کی آپ کومیونٹیز ملیں گی یہ اس کا سب سے سٹینڈڈ فیچر ہے یہ سب سے اس کا مین فیچر ہے اب آتے ہیں جی اس کے علاوہ اس کی چار سائٹس جو میں نے ایکسپرین کیا تھا وہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ سب سے جو پوش لکیلٹی ہے اس کے درمیان یہ لوکیٹڈ ہے اب سیکٹر اے کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے سیکٹر ڈی کا اس وقت پوزیشن ریڈی ہے یہ سیکٹر ڈی میں کچھ پارٹ جو ہے وہ نیچے نظر بھی آ رہے ہیں کہ پروپرسی کارپٹنگ ہوئی ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے سیکٹر اے میں کیوں نہیں ہوا سیکٹر ڈی اور سیکٹر اے کے اندر لیڈیگیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ زمین کا نہ ہونا والا وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ دونوں بلوکس جنہاں سب سے پہلے ہی کلیر ہوئے تھے اس میں جو اس وقت میرے حل میں سوسائیٹی کی طرح ڈیلیز ہیں کہ کوئی ممبر نے یہاں پہ سوسائیٹی اٹسلف یہاں کو ویلاز بنانے رہی سیکٹر ڈی اور سیکٹر اے میں اور ممبر کی طرف سے یہاں پہ کسی پلوٹ پہ پوزیشن اپلائے نہیں کیا گیا جیسے سیکٹر جی ہے نا سیکٹر جی کو پہلے ریڈیز لے کر گیا تھا وہاں پہ اٹلیز سسٹم کنال کے تیس پہنٹسلس ویلاز تو بن رہے ہیں مین روڈ اور مین روڈ کی بیک پہ یہاں پہ اس طرح سوسائیٹی کی طرف سے کوئی کنسٹرکشن اٹسلف کی گئی ہے تو ممبر کی طرف سے بھی ایساس یہاں پہ پوزیشن اپلائے نہیں کیا گیا میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ممبر یہاں پہ پوزیشن اپلائے کریں گے کیونکہ سوسائیٹی کی طرف سے جی نوٹفکیشن نکلا ہوا ہے اس کے مطابق یہ بلاک ان کا پوزیشنیبل ہے یعنی انڈرگراؤن سارا کام اس کا مکمل ہے سٹریٹس کا لیاؤٹ پلان صرف رہتا ہے لیکن جب ممبر پوزیشن اپلائے کریں گے تو امید کی جا سکتی کہ اس وقت سوسائیٹی سے پورتی دکھائے گی تھوڑا تیزی دکھائے گی یہاں پہ کام کرنے میں تو تب تک میرے حال میں ویڈٹی کرنا پڑے گا جب تک ممبر اپلائے نہیں کرتے پیشہ جو سیکٹر ایف نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایریا بھی بلکل ایسی بلینک تھا ابھی اس میں جا کے دیکھیں سائیٹ پہ تو آپ کو سائیٹ پہ تھوڑا بہت شیپ میں آ گیا ہے پیچھے جو لاسٹ رو تھی جہاں پہ دو کنال اور چار کنال کے پلوٹ سے وہ تو دے وان سے ریڈی تھا کیونکہ سائیٹ سب کا آفیس وہاں بن رہا تھا تو اس کو تو پہلے ریڈی کر دیا تھے منیجمنٹ نے لیکن باقی جو سیکٹر ایف تھا اس کی چیزیں پینڈنگ تھی ابھی اس کو آکے مکمل کیا جا رہا ہے تو اس طرح آپ کو تھوڑا سب کا لیورٹ پلان تو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت اس کا لیورٹ پلان کیسا ہے اور فیوچر میں جب یہ بلوک مکمل ہوگا تو مجھے امید میں یقین سے کہتا ہوں کہ سات منلہ کے سب سے لگجری پلوٹ یہیں پہ ہوں گے اس سے زیادہ لگجری پلوٹ کے لیے آپ کو ایس سچ کوئی اور جگہ سمارٹریٹی کے اندر نہیں ملتی ہوپفولی کہ سائیٹی آنے والے دنوں میں ایسے باقی بلوکس بھی ڈیزائن کرے گی ابھی تک جو ڈیزائن کیا ہوا سات منلہ کے سب سے بیس لوگیلٹی ہے وہ یہ والی بنتی ہے اگر آپ کپیٹل سمارٹری ہیں لاہور سمارٹری ہیں بکنگ والے سے کچھ ملومات چاہیے ہوں دیں گے نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ ویسٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com آپ کو ویڈیو چیلے گئے تو پلیز دو لائی کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لئے خدا حافظ